لاؤ لیگل اویرنیس ویب سیریز کے پہلے حصے کا دیشواسیوں نے بہت سواغت کیا خیر مقدم کیا میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اس کا بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی ہوا یونین لاؤ مینسٹر چائلڈ انڈ ڈیولپمنٹ شریمتی مینکا گاندھی جی نے جو بات ہم نے کہی تھی اس کو مانتے ہوئے سرکار کو بھی لکھا کہ یہ تین طلاق کو تین سال کی سزا دینے کا پروپوزل ٹھیک نہیں ہے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہندو نے پورا اکل ایک ایڈیٹوریل اس چیز پہ کر دیا اور جو میں نے اپنے ہندو کے آرٹیکل میں اور وائر کے ایک بہت ڈیٹیلڈ آرٹیکل میں پوزیشن لی تھی کہ تین طلاقیں جو کہ انکونسیکنشل ہیں اور ایک سیول رانگ ہے ان کو ایک کرائم بنا دینا مناسب نہیں ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندو نے صاف طور سے کہا ہے یہ آج کا اپیسوٹ کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ کل جب میں دلی سے ہیدر آباد کی فلائٹ میں بیٹھا تو فلائٹ میں میں نے یہ ہندوستان ٹائمز کا فرنٹ پیج دیکھا جس میں مین نیوز یہ ہے ہندوز نوٹ ا مائنورٹی جمہو این کشمیر گورنمنٹ ٹیلز ڈا ٹاپ کورٹ تو آج میں نے ٹاپک یہ لیا ہے مائنورٹی بھارت کے سمیدھان کے حساب سے کس کو کہتے ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ مائنورٹی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ علپسنکھکوں کو عدیکار کیوں دیے جانے چاہیے دیکھئے گاندی جی نے بہت اچھی بات کہی کہ کسی بھی سیویلزیشن کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے میچور ہے کہ پریپکو نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اور یارڈسٹک یہ ہوگی کہ وہ سیویلزیشن اپنی اقلیتوں کے ساتھ اور اپنے علپسنکھکوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے لارڈ ایکٹن نے اس میں ایک اور ڈائمنشن ایٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ جاننے کے لیے کہ کوئی ملک واقعی میں فری ہے ستندھ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس ملک کے جو علپسنکھک ہیں ان کو کس طریقے کی سیکیورٹی اور سیفٹی اس ملک میں دی ہوئی ہے میں مائنورٹی رائٹس کی ڈیبیٹ کو کمیونلزم اور سیکولرزم میں نہیں الجھاتا ہوں میں مائنورٹی رائٹس کو دیکھتا ہوں کہ وہ دیش کے ناغرک ہیں اور ایک ناغرک ہونے کے حیثیت سے ان کو ادھیکار دیے جانے چاہیے اب بھارتی جنتہ پارٹی کی اس میں پوزیشن یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ علپسنکھکوں کے ادھیکاروں کو یہ مانتے ہیں کہ یہ علپسنکھکوں کا تشتی کرنہ ہے اپیزمنٹ آف مائنورٹیز اس لئے بی جے پی کا ہمیشہ سے سلوگن رہا ہے جسٹس فر آل اپیزمنٹ آف ننھ اب ریسنٹلی بی جے پی کے یہ کارکون سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ چند ریاستوں میں جہاں عیسائی لوگ اکثریت میں ہیں نورت ہیس میں اور کشمیر میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ہندووں کو علپسنکھک کا درجہ ملنا چاہیے اور ان راجیوں میں علپسنکھک آیوب بنایا جانا چاہیے تو چلیے مجھے اس بات کیا سٹسفیکشن ہے کہ فائنلی بی جے پی میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ علپسنکھکوں کے ادھکار کوئی تشتی کرن نہیں ہے اب یہ دیکھیں بھارت کا جو سمجھدھان ہے اس سمجھدھان میں علپسنکھک شب چار جگہ آیا ہے انوچھت 29 میں آیا ہے اس کی ہیڈنگ میں لیکن جو اس کی ٹیکسٹ ہے اس میں کہیں نہیں پھر انوچھت 30 کی ہیڈنگ میں آیا ہے اور پھر اس کی ٹیکسٹ پہ آیا اور میں یہ اپیسوڈ اس ٹاپک پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سال پہلے بینگلور میں ایک بہت بڑے سیمینار میں ایک بہت بڑے لاؤ کے پروفیسر نے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں انوچھت 29 کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ appeasement of minorities ہیں 29 کیونکہ اس میں علپسنکھکوں کو ادھکار ہے اور بہو سنکھک کو ادھکار نہیں ہے minority کو right ہے educational institutions establish کرنے کا اور majority کو right نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے سمویدھان کے انوچھت 29 کی جو title ہے heading اس میں شبد minority آیا ہے لیکن اس میں text میں کہیں نہیں آیا اس کے text میں صاف کہا گیا ہے کہ بھارت کے ہر ناغرک کو distinct language distinct script distinct culture ہے اب انوچھت 30 جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer down دیکھ دیکھ دو طرح کی minorities کی بات ہو رہی ہے انوچھ 30 میں el اس test کا نام ہے non dominant status بلکہ بلکہ زیادہ تر میں 50% non minority کا reservation ہے تو minority اپنے resources سے majority کی بھی مدد کرتا ہے بھارت کا سمویدھان melting pot theory میں یقین نہیں کرتا salad bowl theory میں یقین کرتا ہے جس میں plate میں گاجر اور مولی اور چکندر سب کی الگ distinct identity برقرار رہتی اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارا سمویدھان وبھنتہ میں ایک تا کی بات کرتا ہے سمویدھان integration کی بات کرتا ہے assimilation کی بات نہیں کرتا ہے سمویدھان چاہتا ہے کہ لوگوں کی distinct cultures اور distinct languages اور distinct scripts برقرار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کی اس episode کے بعد اس بات میں کچھ clarity آئی ہوگی کہ الب سنخyak بھارت میں صرف مسلمان یا عیسائی نہیں ہیں ہندو بھی الب سنخyak ہیں national minorities commission کی ایک پریبھاشا میں کچھ لوگوں کو nationally minority declare کر دیا گیا تھا جب جین سپریم court گئے تو سپریم court نے بہت ہی دربھا گے پور اس میں فیصلہ کیا اور کہا کہ کوئی نئی دھار میں minority نہیں بننی چاہیے بعد میں سرکار نے جین کو بھی minority بنا دیا یہ minority majority کی ڈی بیٹ دیش کو ویبھاجت نہیں کرتی بلکہ دیش کو جوڑتی ہے اور الف سنخyak جب انجینئر اور ڈاکٹر اور لائر بنتے ہیں تو مدرسوں سے نکل کے ان ان سپریم میں آتے ہیں اس سے دیش کا وکاس ہوتا ہے آخر میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور لیگل اویرنیس ویب لاؤ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں